ہمیں شہید ہوگا یہ ہے نسرت کا جربہ عدیدانی قرآمی آپ سوچیں انہاں زبنہ آریس کسی اور شہر میں بھی رہ سکتے تھے کانی اور بھی رہ سکتے تھے کوفے میں رہ سکتے تھے کوفے سے کربلا زیادہ دور نہیں ہے لیکن انہیں جواب دیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے نسرتے ہوتا ہیں کہ دامت نہ چھوٹے کیا پتہ روزے آشورہ ہوتا ہیں آواز دے اور میرے کانوں تک وہ آواز نہ پہنچے آلیدانی قرآمی آنکہ سے مجھے خارج نے اپنا سائمہ تربانہ میں لگا دیا ہے اور اسی سے کھانا پینا جنگل میں رہا ہے ہم نسرتے ہونایاں دیکھاتے اور ایک شخص آیا اور نے دیکھا کہ ایک شخص جنگل میں سندگی گزار ہے انہیں پوچھا کہ تو یہ ہم کیا کر رہے گا اس نے کہا کہ رسول نے ارشاہ کرمایا کہ میرے بیٹے کی نسرت وہ بینکہ جو میں نے پورے ارد کیے اپنے شہر کو نہیں چلے گا اپنے شہر کو نہیں چاہتا کہ نسرتے ہونایاں سے پیچھے وہ شخص کیا تھا جب ہم نسرتے آشور آیا ہے تو میں نے صرف دیکھنے کے لئے گیا تھا کہ آیا یہ شخص سچ گوڑ رہا ہے آیا یہ شہر کوڑ رہا تھا کہ اس نے انہیں پوچھا کیا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے جب میں کربلا میں داخل ہوا میں نے ناشوں کے دربیان پر اوڑنا شروع کیا تو میں نے اوڑنا کہ انہیں پوچھا بھی نہیں چلتا اپنے گرامیہ بہت فرمائے نسرتے ہزائین کے دربا کیا ہے کہ اپنے زندگی کے اہم پچاس سال آنس میں ایک جنگل میں بکارا ہے ایک جنگل میں بکارا ہے یہ اسی طرح کا ایک ناسی بہت ہے جس کا نام ہزائین بہت ہے